مولا متقیان جانتے تھے کہ انسان آسمانوں پہ چلا جائے گا سپیس پہ چلا جائے گا زمین کی تہہ میں بھی چلا جائے گا ہواوں میں بھی اڑے گا سب کرے گا سکائی سکریپرز بنا لے گا سب کر لے گا مگر انسان نہیں بن پائے گا اسی لیے نحج البلاغہ انسان بننے کا نسخہ ہے امام نے اس کے اندر انسان بننے کا فارمولہ دیا ہے کہ انسان لیکن کیا یہ ہے ہم آج یہ فارمولہ ہم دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے ہیں آج نحج البلاغہ ہمارے گھر میں تو ہوگی انشاءاللہ سکے نہیں ہوگی تو آج خرید لیجے گا ہو نہیں شایئے نہیں تو موبائل میں ڈاؤنلوڈ کر لیں ہم کتنی حکمتیں مولا متقیان پڑھتے ہیں ہمیں افسوس بہت ہے کہ مدینہ میں امام کا حق غزب ہو گیا افسوس تو ہے لیکن ہم نے امام کے لئے کیا کیا وہ جو امام اتنا کلام چھوڑ کے گئے ہیں وہ کلام ہماری زندگی میں کہاں ہیں وہ چھوٹی چھوٹی حکمتیں کتنی یاد ہیں کتنے لیٹر ہیں کتنے خطبیں ہیں نیج البلاغہ میں کون بتائے گا مولانا صاحب آپ کا کام ہے ہمارا کام تھوڑی میں یہی ہوگا آخر میں انچان یہی بولتا ہے آپ بتائیں مولانا صاحب آپ بھی کچھ کیجئے تھوڑی چیز احمد کرے یا اپنے آپ کی محلے میں عالم دین ہے ان سے ریکویشٹ کریں کہ ہفتے کے ہفتے آپ کے لئے ایک دل نیج البلاغہ کے لئے مختص کریں آپ آئیں نماز میں دس پندرہ منٹ پانچ منٹ اپنے مولا کی محبتی خاطر کم از کم امام کا کال تو سنے کیسے ہم ولایتی بنیں گے اجزان محترم کیسے ہم مولائی بنیں گے جب مولا کا وجود ہمارے وجود سے لمس نہیں کر رہا تب ہی بنیں گے مولائی تب ہی بنیں گے ہم ولایتی تب ہی ہم وقت کے امام کا انتظار کریں گے اجزان محترم باتیں تھوڑی سی کڑوی ہوتی ہیں سخت ہوتی ہیں لیکن بہرحال دوائی جتنی بھی اچھی ہوتی ہے تکلیف تو ہوتی ہے تھوڑی بہت لینے میں لیکن کیا کریں انسان کو زندہ بھی تو رہنا ہے اس گھر کی یہی خوبی تھی انہوں نے ساری مشکلات کو اپنے اوپر وجود میں لیا تاکہ انسانیت باقی رہ جائے